اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ پی ایس ایل دو ہزار بائیس کے سیزن ساہابان کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہے اس پیجلی یہ اپ ڈیٹ ہے کوئٹا کے فینز کے لیے کیونکہ کوئٹا اور ہمارے جو دکھ ہیں وہ اب سانج ہو گئے کیونکہ دوستو میں کراچی کنگز کو سپورٹ کرتا ہوں اور کراچی کنگز کی جو حالت ہے وہ آپ سے بلکل ڈھکی چھپی بلکل نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئٹا کے فینز کو یہ سنکر معجوز ہی ہوگی کہ ایٹی فائل پرسنٹ کوئٹا کا جو سفر ہے وہ پی ایس ایل سے ختم ہو چکا ہے تو کوئٹا کی ٹیم آگے کس طرح آسکتے ہیں تو یہ سنیریو بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو کوئٹا گلیڈیٹر نے آج جس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہے اپنے فینز کو بہتی معجوز کیا لیکن عمر اکمل کے جو فینز ہیں ان کے لیے تھوڑی سی رہت کی سانس ہے ایک عمر اکمل نے جس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہے عمر اکمل کے لیے یہ اچھی بات ہے اگر بات کریں دوستو کوئٹا کے لیڈیٹر کی ٹورنمیٹ میں واپسی کی تو بہت جو ہے مشکل ہے ناہمکر ہے کوئٹا کی ٹیم کی واپسی کی دراصل بات یہ ہے کہ اسلام آباز یونیٹیٹ کی جو ٹیم ہے اس کے دو میچز باقی ہیں اس کے آٹھ پوائنٹ ہیں کوئٹا کے ایک میچ باقی ہے چھے پوائنٹ ہیں تو کوئٹا کی جو فینز ہیں وہ شاید جی چاہیں کہ اسلام آباز یونیٹیٹ کی ٹیم دونوں میچز آ رہے اور بڑے طریقے سے آ رہے تاکہ ان کی جو رن ریٹ ہو وہ ڈاؤن ہو اور کوئٹا جو ہے اپنا آخری میچ جو ان کا کراچی کنگز کے ساتھ ہے 20 فیوری کو وہ جیتے کوئٹا کراچی سے لیکن اچھے مارجن سے تو کوئٹا کے آٹھ ہو جائیں گے رن ریٹ ان کی جو ہے بہتر ہو اور تب ہی جو ہے کوئٹا آگے آ پائے گی تو یہ مشکل بھی ہے نہ ممکن بھی ہے اسلام آباز یونیٹیٹ کی بڑی ٹیم ہے ان کے کپتان بھی باپسی کریں گے شاداب خان تو وہ اور مضبوط ہو جائے گی تو یہ ایک سنیرو ہے کہ کوئٹا کی جو ٹیم میں اس طرح آگے کوالفائی کر سکتی ہے جو مشکل نظر آ رہے ہیں لیکن تقریبا آپ سمجھ لیں کوئٹا کا جو سفر ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور کراچی کنگز تو پہلے سے ہی باہر ہو چکی ہے تو دوستو اگر آپ کو بیٹی اچھے لگے ہو تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی پلیز کر دینا